موسیقی وَمَنْ يُضْلِلِ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ وَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْبَهُ لَا شَرِكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولِهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِنْ نَقْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالٍ كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالَرْحَامُ إِنِّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَهَذَا قَوْضًا عَظِيمًا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَظْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ رَبِّ شَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْبَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلًا اسٹیج پر تشریف فرما امام معزز و محترم مولمائے کرام اسلامی انفارمیشن سینٹر کے تمام باوقع و ذمہ داران آج کے اس اصلاحی پروگرام بہتر سماج کی طرف اس میں آئے ہوئے تمام معزز و محترم دینی و ملی بھائیو باوقع ملین و جوانو پیارے بچوں اور معزز پردہ نشین ماں اور بہن میں اللہ کا شکودار ہوں کہ اس کی توفیق سے یہ کار خیر انجام پا رہا ہے کیونکہ ہر نیک کام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ جو عرش والا ہے اسی کی توفیق سے انجام پا دے اسی طرح میں اسلامی انفارمیشن سینٹر آئی آئی سی کے ذمہ داران اور خصوصی طور سے برادر محترم زید پٹیل صاحب اور ان کی ٹیم کا میں شکودار ہوں اسلاح معاشرہ کی یہ کوششیں ان کی طرف سے وقتاً فوقتاً ضرورت اور حاجت کے تحت ہوتی رہتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کابشوں کو قبول فرمائے اور ان کے میزان حسنات میں دلد فرمائے الحمدللہ یہ آئی آئی سی کی محنت ہے کہ آج آپ کے سماج میں آئی پلس ٹی وی چل رہی ہے اور آپ اس کے پروگراموں سے محضوظ ہو رہے ہیں بلکہ میں آپ سے کہوں کہ ہم ایک زمانے میں جب ہندوستان میں جاتے تھے تو کہا جاتا تھا مقرر پیس ٹی وی لیکن آج اگر آپ دیکھیں گے تو مہاراشترا یا ہندوستان کے مختلف کونوں میں جو پروگرام انجام پا رہے ہیں اب ان پوشٹرز پر آپ کی نظر پڑے گی تو آپ دیکھیں گے مقرر آئی پلس ٹی وی الحمدللہ اللہ نے مقصر مدت میں اسے چرچہ عطا فرمایا ہے اللہ نے نیک نامی عطا کی ہے اور امت آئی پلس ٹی وی سے سیراب ہو رہی ہے اللہ تعالی اس ٹی وی کو ان کے ذمہ داروں کے حق میں باعث مغفرت بنائیں اور امت کے لئے اسے سود مند اور فائدہ مند بنائیں آج سرے دست ہمارا موضوع ہے نشا کی غلامی سے آزادی کیسے میرے بھائیو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے ملک ہندوستان میں نشا خوروں کے خلاف کیا کوئی قانون ہے آپ کہیں گے ہاں ہے لیکن بس فرق یہ ہے یہ انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے جو اللہ کے قانون سے اکثر مختلف ہے ایسے مختلف ہیں اسی لئے برابر کامیابی ہم کو نہیں مل رہے ہیں ہمارے ہاں قانون ہے کہ جو ڈرائیور نشا خوری کے ساتھ گاڑی چلا ہے وہ مجرم اس کا موں سونگا جائے گا آج انسٹرومنٹس تیار ہو گئے ہیں چیک کیا جائے گا شراب کی بو آئی تو چلو گاڑی سائیڈ میں لگاؤ فائن بھرو اور جاؤ پیسے والے ہو تو چلو سب کچھ چلے گا یہ انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہمارے بہت سارے برادران وطن بھی شاید یہاں موجود ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ نشا کرنا بہرحال اس کی بری فطرت سے یہاں کی گورنمنٹ بھی واقف ہے لیکن کیا کیجئے گا اس گورنمنٹ اس گورنمنٹ اور حکومت کا کہ انہوں نے قانون بنایا ایک طرف سے اور دوسری طرف سے اس کو سپلائی کرنے کے راستے بھی ہم وار کر دیے آپ گجرات کے اسٹیٹ کو دیکھ لیجئے شراب بین ہے لیکن اس قدر سپلائی ہو رہی ہے بیک ڈور سے اور وہ بھی مہگے داموں میں کہ اب اگر گجراتی بھائیوں سے کہا جائے کہ ارے بھائی چلی آپ کی سرکار سے ہم کہیں گے اس کیلئے قانون پاس کر دے کہ جیسے پہلے دکانیں چلتی تھیں وہ ایسے چلیں تو اب وہ شراب بیچنے والے کہتے ہیں نئی بھائی رہنے دو یہی اچھا ہے بیک ڈور سے ہم زیادہ مہگا بیچتے آئے سامنے سے دیتے تھے تو سستا اور اب چھکے چھکے پیچھے کے دروازے سے سپلائی کر رہے ہیں تو ڈبل دام مل رہا ہے اللہ حکم یعنی آپ کے پاس پیسہ ہو تو آپ کچھ بھی کریں اچھا یا برا آپ اس کے مختار بن گئے آپ نے اپنی جائداد اور پراپرٹی کو اپنی ملکیت سمجھ لیا اور اس میں اللہ کا کوئی حق نہیں اس میں اللہ کے قانون کا کوئی حق نہیں جیسے چاہیں آپ اس کا استعمال کریں تو میرے بھائیو یہی فرق ہے اللہ کے قانون اور بندوں کے انسانوں کے بنائے ہوئے قانون میں ہمارے برادران وطن آپ اسلام کا قانون پڑھئے اللہ کے قسم اگر اسلام کا دیا ہوا قانون ہمارے ملک میں نافذ ہو جائے چیلنج ہے اسلام کا پابندی اگر مکمل طور سے کی جائے ہمارا سماج نشام مقت ہو جائے گا شراب مقت ہو جائے گا کیا قانون ہے اسلام کا آئیے میں بتاتا ہوں اسلام نے ہر چہار جانب سے ہمارے اوپر ہمارے مال پر ہماری جائدات پر ہماری عقلوں پر ہماری نسلوں پر ہماری عزتوں پر جو بھی حملے ہو سکتے تھے سب کا ایک اچھا علاج بتایا ہوا ہے کیسے ہم بچا سکیں عقیدے کی حفاظت اسلام نے کیسے کی اسلام نے کہا تمام قسم کی بدپرستی حرام اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنا حرام اس سے ماغنا حرام اس کو مشکل کو شاہ حاجت روا سمجھنا حرام اور جو ایسا کرے گا اس کے لئے سبردست آئیت آپ پڑھئے سورة مائدہ سورة نمبر پانچ کی آیت نمبر بہتر جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کھرائے گا اس کی عبادت میں اس کی علوہیت میں ربوبیت میں اسمہ و صفات میں کسی بھی چیز میں جس کو عبادت کہا جاتا ہے اگر کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور کو لا کر کھڑا کرے گا وہ شرک کر رہا ہے اور جو شرک کرے گا جہنم ہے جنت سے محروم ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں جائے گا اللہ نے ہمارے عقیدے کی حفاظت فرما دی باؤنڈری بنا دیا اچھا ہماری جان کے بھی لالے پڑے رہتے ہیں جان کی حفاظت کیسے ہو اللہ نے ایک زبردست قانون دیا آج دیکھئے آپ کے ملک ہندوستان میں مرڈر کیسے ہو رہے ہیں ایک طاقتور کمزور پر حملہ کر رہا ہے مار رہا ہے اسے کیسے اس کی حفاظت ہو اس پر پابندی کیسے لگے اگر اسلام کا قانون نافذ اللہ کے قسم لوگ فرائیں کیا قانون اسلام کا جان کے حفاظت کے لئے اسلام نے قانون دیا کہ اگر ناحق کسی کو قتل کیا جاتا ہے تو قاتل جو ہوگا بدلے میں اس کو مارا جائے گا اور ایسے نہیں ایڈورٹیز منٹ کر کے لوگوں کو جمع کیا جائے گا لوگوں کی گیدرن کے بیچ میں اس قاتل کا سر اس کے تن سے جدہ کیا جائے تمام بھیڑ یہ دیکھے کہ جو کسی کو ناحق قتل کرے گا اس کا حشر یہی ہوگا قانون دے دیا پڑھئے سورہ بقرہ سورہ تنبر دو آیت تنبر ایک سو اٹھاتر اور آیت تنبر ایک سو انیاسی اللہ نے فرمایا یا ایوہ اللہ آمن کتب علیکم القصاص فی القتل اے ایمان لانے والو تمہارے جو مقتولین ہیں جن کو ناحق قتل کیا گیا ہے ان کے بارے میں بدلہ لینا تم پر فرض ہے اور بدلہ لو تو فائدہ کیا ہے اے اقل والو اگر قاتل سے بدلہ لیتے ہو یعنی اس مجرم کو عدالت میں پہنچاتے ہو اور مقدمہ چلاتے ہو اس کا سر تن سے جدہ کرتے ہو اور اس سسلے میں تمہاری کابشیں ہوتی ہیں تو دنیا دیکھے گی مشاہدہ کرے گی کہ جو قاتل ہے اسے بھی قتل کیا جا رہا ہے اس میں لوگوں کیلئے زندگی ہے کیسے بھائی مجھے ایک واقعہ آدھ آتا ہے مدینہ انسٹی میں میں تھا 1999 سے 2002 تک اس بیش میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک مجرم کے خلاف سزائے قتل نافذ ہوا وہاں کی میڈیا وہاں کی اخبارات ٹیلی ویزر نے اعلان کیا فلاں دن فلاں تاریخ فلاں ٹائم فلاں گراؤنڈ میں ان کا سر تن سے جدہ کیا جائے گا لوگ حاضر ہو جاؤ گئے مدینہ انسٹی کے بہت سارے سٹوڈینٹس بھی گئے دیکھنے کے لیے کہ چلی آج ہم بھی دیکھتے ہیں یہ اور بات ہے میں خود نہ جا سکا کیونکہ میں ایسے مناظر نہیں دیکھ پاتا ہوں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دل الگ الگ انداز کے بنائے کوئی نرم دل ہوتا ہے بہرحال ساتھیوں نے جا کر دیکھا معاینہ کیا کہ اس میدان میں سب جمع ہیں اور اس انسان کو اس فسادی کو قاتل کو لائے جاتا ہے جلاد نکل کل اپنی تلوار لے کر آتا ہے اور وہیں سب کے سامنے جو قاضی ہے وہ پڑھ کر سناتا ہے کہ ان کا جرم کیا کیا ہے کیوں ان کو قتل کیا جا رہا ہے اور وہ سزا سنائے جانے کے بعد جلاد کو حکم ہوتا ہے قتل کر دو وہیں پوری بھیڑ کے سامنے تمام انسانوں کے سامنے اس انسان کا سر تم سے جدہ کیا جاتا ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس کو امبولنس اٹھا کر پھر لے جاتی ہے میرے انسان آسانی سے کسی کو قتل کرے گا سو بار وہ سوچے گا کہ ہمارے ساتھ بھی وہی کچھ ہونے والا ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں ہم عدالت کی اور کچھری کی اس باؤنڈری میں لے جائیں گے مقدمہ چلے گا اور ہمیں بھی انسانوں کے سامنے ایک دن تھانسی دی جائے کہ قتل کیا جائے اس طرح اللہ نے لوگوں کے جان کے حفاظت فرمائی اللہ نے مال کی بھی حفاظت فرمائی کیسے کہا چوری اور ڈکیتی جرم ہے جو کسی کا مال چورا کر لے لے پکڑا جائے اس کا ہاتھ کٹے گا اللہ نے فرمایا سورة مائدہ سورة نمبر پانچ کی آیت نمبر آنت پڑھئے جو لوگ چور ہیں چاہے مرد ہوں یا عورت ان چوروں کے ہاتھ کٹ دو کٹ دو یہ اس کے بدلے میں جو کچھ انہوں نے کیا یعنی چوری تو اگر ایک بٹے چار دینار یا اس سے زیادہ کی چوری ہے تو چور کا ہاتھ کٹ جائے اور ڈاکو کے بارے میں اللہ نے کیا حکم دیا کہ جو ڈاکو ہو سرے راہ کسی کا مال لوٹ لے دن دہارے کسی کے گو ڈاؤن میں جا کر مال لوٹ کر لے کر چلا جائے کسی کے گھر کے تالے توڑ کر اس کی جویلری اس کے ساز و سامان اس کے روپے پیسے وہ آدمی ڈکائٹی کر لے جائے ایسے ڈاکو کو ایسے ڈاکو کے لئے چار قسم کی سزائیں تجویز کے اسلام میں حاکم وقت دیکھے گا ان کے لئے کونسی سزا مناسب ہے یا تو ان کو ہمیشہ ہمیش کے لئے شہر بدر کر دیا جائے یا اسی طرح ان کو مخالف سمتوں سے ہاتھ اور پیر ان کے کار دیے جائیں یعنی اگر داہنہ پیر تو بایا ہاتھ بایا پیر تو داہنہ ہاتھ تڑپا تڑپا کر ان کو مارا جائے اللہ اکبر اور ہوا ہے ایسا موضوع وہ نہیں ہے میں صرف یہ بتا رہا ہوں اسلامی قانون اللہ کا عرش والے کا دیا ہوا قانون جب نافذ ہو تو ریزلٹ کتنا اچھا آتا ہے بتاؤ اگر چوری اور ڈکیتی کے لیے اللہ کا دیا ہوا قانون نافذ کیا جائے تو چوری کی وارد آتا ہے ڈکیتی کی وارد آتا ہے جو آج آپ کے شہر میں آپ کے ملک میں دن دہارے ساری چیزیں ہو رہی ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہوگا بڑھوتری ہوگی یا کمی آئے گی بولو بھائیو اگر ہاتھ کاتا جانے لگے چور کا اگر ڈاکووں کو تڑپا تڑپا کر مارا جائے فانسی دی جائے بولو یہ لوگ کم ہوں گے یا زیادہ ہوں گے پھر ظاہر سی بات ہے ان کی تعداد گھڑ جائے گی چوری اور ڈکیتی کی تعداد اور شرع گھڑ جائے گی اس لئے کہ اللہ کا فطری قانون نافذ ہے اسی طرح اللہ نے انسان کے انسانی نسلوں کی حفاظت فرمائی نسل کیسے نکاح کا قانون دے دیا کہ بھئی چلو اب جوان ہو گئے ہو تمہارے رگوں میں جوانی کا خون دورنے لگا ہے تو آؤ آؤ اب شادی کرلو رشتہ ڈونڈ لو مناسب شادی کے بندن سے بن جاؤ حلال طریقے سے اپنی خواہشات پوری کرو اور پھر قانون یہ دیا اگر کوئی اس کے خلاف ورزی کرے بلا شادی اور بیعہ کے کسی کی بیٹی سے جا کر مو کالہ کرے کسی کی بہن سے جا کر غلط کام کرے کسی کی بہو کے ساتھ جا کر کے اپنا اپنی بھڑاس اور اپنی خواہشات بجھائے حالانکہ وہ اس کا شہر نہیں اسلام نے قانون دیا اس کو سزا دو اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کو سو کھوڑے مارو انسانوں کو جمع کر کے سب کے سامنے کھوڑے برساؤ تاکہ لوگوں کے لئے بردو اور اگر وہ شادی شدہ تھا بیوی بچوں والا تھا پھر بھی غلط طریقے سے جا کر اپنی خواہش پوری کی کسی کی بہو بیٹی کے ساتھ اپنا مو کالہ کیا ایسے شادی شدہ انسان کے لئے چلی جائے اور اگر ایسا نہیں کر سکتے ہو تو تلوار سے قتل کر دیں جہاں یہ قانون نافذ ہے آپ دیکھ لیجئے امن و امان ہے اور اس طرح غلط کاریوں پر ایک بین لگ گیا ہے لوگ ایسا ایسی کوئی حرکت کرنے سے پہلے ہزار بار سوچتے ہیں کیا ہوگا پکڑا گیا تو ہماری جان چلی جائے گی میرے بھائیو جہاں اس طرح اللہ کا ارش والے کا اوپر والے کا قانون نافذ ہو بتاؤ کیا آدمی ایسی جراد کرے گا اللہ کے قسم بچے کا وہ اس طرح ہمارا سماج ہمارا معاشرہ ان کے نسلوں کی حفاظت ہوگی اور کسی کے خاندان میں کوئی غلط نسل کی پیداوار نہیں ہوگی اسی طرح اللہ نے ہماری عزت و عبرو کے حفاظت فرمائی کیسے وہ تمام چیزیں جو ہماری عزت و عبرو کو ملیامیٹ کر سکتی تھی جیسے غیبت ہے چغلی ہے بہتان ہے الزام ہے تمام چیزوں کو بین کر دیا اسلام نے کسی کے عزت پہ کیچڑ مت اچھالو جرم ہے کسی کی غیبت مت کرو جرم ہے کسی پر الزام مت لگاؤ اور اگر الزام لگاتے ہو گواہ نہیں پیش کرتے ہو تو سن لو کوڑے لگیں گے کوڑے سورہ نور سورت نمبر چوبیس کی آیت نمبر چار پڑھئے اللہ نے فرمایا والذین ارمون المحسنات سم لم یعتو باربعات شہداء فجلدوهم سمانین جلدہ کی وہ لوگ جو پاک دامن پاک صاف عورتوں پر الزام لگا دیتے ہیں کی فلانی ایسی ہے فلان کے ساتھ تھی وغیرہ وغیرہ الزام لگا دیا حالانکہ وہ اچھے نیک گھرانے کی ہے نیک خاتون پردے والی نماز روزے والی پھر بھی الزام لگا دیا قرآن کہتا ہے جو لوگ اپنی زبان کھولیں گے الزام لگانے کے لئے اگر ان سے گواہی ماغی گئی اور ماغی جائے گی اور چار گواہ ان کو پیش کرنے ہیں واقعی ان چاروں نے دیکھا ہے اس خاتون کو کسی کے ساتھ غلط کام کرتے ہوئے اگر وہ چار گواہ حاضر ہوں تب تو ٹھیک ہے لیکن اگر یہ چار گواہ حاضر نہ ہو سکے تو یہ الزام مانا جائے گا اور الزام لگانے والوں پر اسی کوڑے سب ملم یا تو بیار بات شہدہ فجلدوہم سمانین جلدہ انہیں اسی کوڑے مارو اور دوسری سزا کیا ہے وَلَا تَقْبَلُوا لَهُم شَحَادَةً عَبَدَ اور پھر کبھی بھی ان کی گواہیاں قبول نہ کرو کبھی ان کو گواہ مت بناو اپنی کوٹ اور کچھینی میں سماد میں اب گواہی دینے کے لائق وہ نہیں رہ گئے اب لوگوں کا اعتبار اور بھروسہ ان سے ختم ہو گیا اس لئے کہ جو انسان پاک دامن عورت پاک صاف عورت نیک اور معاڈست عورت پر الزام لگا سکتا ہو جھوٹا وہ جھوٹی گواہی نہیں دے سکتا یقیناً دے سکتا ہے اس لئے اب کبھی گواہوں سے مت بناو میرے بھائیو بتاؤ اگر یہ قوانین نافذ ہو تو کیا ہمارے عزت و عبرو کی حفاظت ہوگی یا نہیں یقین ہوگی اسی طرح اللہ نے ہمارے عقل کی حفاظت کا بھی ایک ذریعہ بنایا ہے ایک راستہ ہمیں دکھایا ہے عقل میں جو چیزیں فطور ڈال سکتی تھی جو چیزیں ہماری عقل کو معوف کر سکتی تھی اللہ نے ان تمام کو بین کر دیا اور اس میں سر فیرس کیا ہے شراب نشاور چیز اور اس سے ملتی جلتی تمام چیزیں جو ہماری عقل میں فطور ڈال سکتی ہیں جو نشا پیدا کر سکتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو بین کر دیا شراب کی حرمت کا بھی ایک واقعہ ہے میں مختصران آپ کو سنا دیتا ہوں یہ شراب شروع شروع میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں نبی بنائے گئے تو اس وقت لوگ شراب پی رہے تھے بہت زیادہ پی جا رہی تھی جیسے ہم اور آپ اپنے گھروں میں فریج میں ریفریجریٹر میں اپنی پانی کی بوٹل لگتے ہیں نا مٹکے رکھتے ہیں پانی کے ایسے عربوں کے لوگ شراب کے مٹکے رکھتے تھے اپنے اتنی زیادہ پی جاتی تھی پانی کی طرح شراب کیونکہ شروع میں حرام نہیں اس لئے اسلام نے سٹیپ بائی سٹیپ اس کو حرام کیا ہے علمہ الراضی نے اپنی تفسیر تفسیر کبیر میں واقعہ نقل کیا ہے کہ تین چار آیتیں شراب کے بارے میں نازل ہوئے سب سے پہلے تو سورہ نحل سورہ نمبر خجور کے پھل اسی طرح انگور اس سے تم شراب بناتے ہو نشاور چیز اور روزی اس سے حاصل کرتے ہو لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب شراب پی جا رہی تھی حرام نہیں پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ پینے لگے لوگ تو بہت سارا خسارہ ہوا للائی جھگڑا توتو مہمے الزام بوتام تمام چیز آدمی شراب پی لیتا اس کی رنگ میں رنگ جاتا ہے دھو تو ہو جاتا ہے نشے میں تو بہت گالیاں بگتا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ نبی صلی اللہ کے پاس ہے یہ شراب ہمارا پیسہ بیس میں خرچ ہوتا ہے اور ہماری عقل بھی چلی جاتی دو آیت نمبر دو سو انیس یسئلونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واسم ہما اکبر من نفعهما کہے نبی یہ صحابہ آپ سے شراب کے بارے میں جوئے کے بارے میں سوال کر رہے پوچھ رہے تو بتا دو ان کو ان دونوں میں فائدہ بھی ہے لیکن نقصان فائدے سے زیادہ ہے گناہ فائدے سے بڑا ہے یعنی ان کو بچنا چاہیے تھوڑا فائدہ لینے کے لئے زیادہ نقصان کر رہے ہیں اپنا یہ اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے شراب چھوڑ دی لیکن ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی لوگ پی رہے تھے تو ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت عبدالرحمن بنوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو اپنے گھر بلائی شراب پلائی اور کیونکہ شراب حرام نہیں تھی ان کے ساتھیوں نے شراب پیا اور اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھنے چلے گئے اب جب نماز پڑھنے آئے تو اتفاق سے انہی میں سے ایک امام بن گئے اور نماز پڑھتے ہوئے قرآن کی آیت کو غلط پڑھ دیا سورہ کافرون پڑھی کھا گئے ایک لفظ سب سے اہم رول جس لفظ کا تھا وہی لفظ کھا گئے اس لئے کی شراب کے نشے میں دھتے انہیں ہوش نہ رہا تو بجائے اس کے کی وہ کہتے قل یا ایوہ کافرون لا اعبدو ما تعبدون انہوں نے کہا اعبدو ما تعبدون یعنی میں بھی اسی کی عبادت کروں گا جس کی تم کرتے ہو اللہ اکبر حالانکہ کہنا کیا چاہیے تھا میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو تو لا کا ورڈ جس کے معنی نو اور نیور کے ہیں وہ لفظ ہی کھا گئے اللہ اکبر معنی بدل گیا یعنی نیگیٹیب پوزیٹیب بن گیا تو اس کے بعد قرآن کی آیت اتری سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت نمبر تہتالیس اچھا یہ آیت اصل میں شراب سے نفرت پیدا کرنے کے لئے آیت کیا مسلمانوں اب نماز تمہیں ملی ہے نا پنج وقتہ تمہیں پڑھنا ہے تو ایک وقت سے دوسرے نماز کے بیچ میں تھوڑا سا وقفت ہوئے آپ نے مغرب پڑی تھوڑی دیر کے بعد اشاہ ہے ہاں اشاہ کے بعد رات میں فجر تک لمبا وقفہ ہے فجر سے لے کر زہر تک لمبا وقفہ ہے لیکن زہر کے بعد اثر کے بیچ میں بھی تھوڑا سا وقفہ ہے اثر سے مغرب میں بھی تھوڑا سا وقفہ ہے تو جب نماز پڑھنا فرض ہے تو ایسا کرو کہ تم شراب ہی مت پیو نہ کہ تمہیں نماز چھوڑنی پڑے یہ مقصد اصلی تھا اس آیت کریمہ کا اور بہت ساری لوگوں نے شراب چھوڑ دی لیکن اب بھی شراب حرام نہیں پھر ایک واقعہ یہ رنمہ ہوا کہ ایک بار ایک مجلس میں جامو پیمانہ چل رہا تھا لوگ پی رہے تھے پلا رہے تھے شراب اسی میں سعید بن ابی وقی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی پیا اور پھر اسی مجلس میں لوگ فخر و مباہات کی پراؤنٹ والی باتیں کرنے لگے اس لئے کہ آپ دیکھئے آپ کبھی کسی شراب پینے والے نشا خور کو دیکھئے وہ حالانکہ تو ہے بہت دبلہ پتلا سا اس لئے کہ اس نے اپنی حالت بگاڑ لیے لیکن جب وہ نشے میں دھوت ہو جاتا ہے تو کیسی بڑی بڑی ہاں تا ہے کتنی بڑی بڑی باتیں آپ کو سناتا ہے یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا حکومت کو گرا دوں گا اس کو تاس ناس کر دوں گا کیا کیا سناتا ہے یہی معاملہ اس مجلس میں ہوا ہر ایک دوسرے پر فخر و مباہات کے گیت گانے لگے اتفاق سے سعاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کچھ عربی کے اشعار پڑھے جس میں انساری لوگوں کی انسلتی ہوئی حج و بیانی تھی اس میں بس ایک انساری غصے میں آئے اور گئے تلاشا تو ہڈی مل گئی اونٹ کے جبرے کی ہڈی ملی لا کر کے سعاد بن نبی وقع صلی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے مارا زخمی ہو گئے خون بہنے لگا اللہ اکبر یہ معاملہ عدالت نبوی میں پہنچا اس وقت وہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماجرہ دیکھا وہ فوراں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی اللہم مبین لنا فی الخمر بیان شافیہ اے لا شراب کے بارے میں شراب کے بارے میں کوئی اتل فیصلہ نازل فرما دے اللہ تعالیٰ کوئی اتل حکم نازل فرما دے بہت خسارہ ہوا ہے ہمارے انسانوں کا ہمارے سماج کا ہماری مالوں ہماری جائداد ہمارے مالوں کا اے لا کوئی حکم نازل فرما دے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول ہوں آیت کریمہ نازل ہوئی سورہ مائدہ سورت نمبر پانچ آیت نمبر نبے یا ایوہ اللہ دین آمنو انم الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فشتنیبوہ لعلکم کفلے ہو اے ایمان لانے والوں دیکھو شراب جوا اور آستانے جہاں پر غیر اللہ کے نام پر زبیہ لوگ کرتے ہیں قربانی پیش کرتے ہیں اور پانسے کے تیر جس سے فال نکالتے ہیں یہ تمام چیزیں شیطانی اور گندے پلید کام ہیں ان سے بچو فشتنیبو آوائیڈ دیم لعلکم تفلحون سو دیٹ یو می بی پراسپر اب شراب حرام ہوئی ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام ہوگی اللہ نے کہہ دیا آوائیڈ آوائیڈ مت جاؤ اس کے قریب بچو اس سے تب تمہیں کامیابی ملے گی اس کے بعد کیا ہوا جانتے ہیں جب یہ آیت کریمہ اتری ہے حضرت عبد الرحمان حضرت ابو طلح انساری رضی اللہ عنہ کے گھر میں انس رضی اللہ عنہ لوگوں کو بیٹھ کے شراب پلا رہے تھے یہ واقعہ صحیح بخاری کتاب المظالم میں بابو سب بل خمر فی تریق دو ہزار چار سو چونسٹ نمبر کی حدیث ہے انس کہتے ہیں کہ میں ابو طلح انساری کے گھر میں کچھ لوگوں کو شراب فضیغ خجور سے بنی ہوئی اندہ شراب پلا رہا تھا ایسے میں آیت جب نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ نے ایک آواز لگانے والے کو اناؤنس کرنے کے لئے پھیجا جاؤں مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو شراب حرام ہو گئی وہ منادی نکلا کیونکہ لاؤڈی سپیکر کا زمانہ نہیں تھا کہ ایک جگہ سے اناؤنسمنٹ ہو جائے سارے لوگ سن لیں تو وہ گلی گلی کوچھے کوچھے گھوم کر کے اعلان کر رہا تھا ہوں منادی انس کہتے ہیں اعلان کی آواز کانوں میں پڑی منادی یہ کہہ رہا تھا اعلان کرنے والا یہ کہہ رہا تھا سلو شراب حرام ہو گئی سلو شراب ہمیشہ ہمیش کے لئے حرام ہو گئی ہیں ابو تلانے کہا انس ذرا دیکھو کیا بات ہے گئے دیکھا تو فلان صحابی رسول آواز لگا رہے ہیں شراب حرام ہو گئی آ کے بتا دیا ابو تلان سارے رضی اللہ تلان کہتے ہیں کہ انس جاؤ یہ تمام مٹکے جو رکھے ہوئی ہیں اٹھا لو لے جاؤ مدینے کے گلی کچوں میں پھوڑ دو ایک ایک کر کے لے جاؤ انہیں پھوڑ دو ہمیں اب اس کی ضرورت نہیں اور یہ جام و پہمانے جو ان کے موہ سے لگے تھے یہ شراب کے گلاسز جس سے وہ پی رہے تھے انہوں نے پھینک دیا توڑ دیا سارے لوگوں نے توبہ کر لی اور شراب کے ان مٹکوں کو لے لے جا کر مدینہ کے گلی کچوں میں پھوڑ کر بہا دیا حدیث کے الفاظ ہیں شراب اس قدر بہنے لگی مدینہ کے گلی کچوں میں جیسے سہلاب کا پانی بہرا ہمارے جوانوں آج جب آپ کو سمجھایا جاتا ہے یہ دیکھو شراب حرام ہے اس کا نقصان بہت زیادہ ہے سماد میں کتنی برائیاں اس کی وجہ سے پنپ رہی ہیں تو آپ مسکرا کر اپنا راستہ لیتے ہو اللہ اکبر آپ ٹھے ٹک جاتے ہو اور بس سنی کو انسنی کر دیتے ہو اللہ کے قسم اگر آپ نے اپنے آپ کو اس سے لگا لیا ہے تو اس کا خمیازہ آپ بھکتیں گے آپ کی نسلیں سڑکوں پر گلیوں میں کوچوں میں پڑے ہوئے کروٹیں لیتے ہوئے نظر آئیں گے اور لوگ ان کو لات سے دھکا دیتے ادھر ادھر دھکیلتے ہوئے نظر آتے نشاک ہو رہے حالانکہ دن میں وہ سرکاری نوکری کرتا ہے حالانکہ دن میں وہ رکشا چلاتا ہے حالانکہ دن میں وہ ٹیکسی کا ڈرائیور ہے حالانکہ وہ فلاں اور فلاں ہیں لیکن شام ہوتے ہی اپنے آپ کی عادت اس نے بگاڑ لی ہے وہ جا کر اپنے گھر میں نسو کر گلی کوچوں میں پڑا رہتا ہے اس کی نسلیں اس کو معاف فرمائیں گی آپ اس کو پسند کرنیں گے آپ کے سماعت کا کوئی فرد ہو کوئی انسان ہو بتاؤ آپ کو پسند آئے گا اللہ کے قسم نہیں اگر ہمیں ان تمام برائیوں سے کوئی چیز نجات دے سکتی ہے تو اللہ کا دیا ہوا قانون اوپر والے سپرم پاور کا دیا ہوا قانون آؤ انسان ہر ایک کے دھرم میں یہ تمام قوانین لوگ اس کو اپنے ہاں ایمپلیمنٹ کر دیں اللہ کے قسم ان تمام چیزوں سے نجات ممکن ہے نبی صلی اللہ تو شراب کے متعلق دس لوگوں کو لعنت برسایا ہے جام ترمیزی کتاب البیو کی روایت ہے بارہ سو پنچانوے نمبر کے حدیث لعن رسول اللہ صلی سلام شراب بنانے والے نچوڑنے والے اور جس کے لئے شراب بنائی جائے شراب پینے والے شراب کو بیچنے والے شراب کو لے کر جانے والے شراب جس کے لئے لائی جائے شراب کو پلانے والے اور شراب کو خریدنے والے جس کے لئے شراب خریدی جائے یہ تمام دسیوں قسم کے لوگ اللہ کے رسول ساسم نے فرمایا رسول کسی بھی طرح سے نہ شراب کو بیچا جا سکتا ہے نہ خریدا جا سکتا ہے نہ بنایا جا سکتا ہے نہ اس کو پلائیا جا سکتا ہے اس سے ریلیٹڈ جتنے کام ہو سکتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پر لانت برسائی اور میرے جوانوں شراب جسے نشاہ خوری کی لت پڑ جاتی ہے سن لو شراب کی فطرت میں گمراہی ہے شراب کی فطرت میں گمراہی ہے اے ہمارے برادران وطن آؤ اللہ کا عرش والے کا جسے آپ بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں آؤ اس کا قانون سن لو اس کے آخرین نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا قانون سن لو کیا ہے شراب کی فطرت میں گمراہی ہے صحیح بخاری کتاب الاشربہ پانچ ہزار پانچ سو چھیتر نمبر کے حدیث ڈبل فائر سیبن سیبن سکس اس میں ہے ابو حریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میراج کرائی گی اسرہ اور میراج تو جبریل جب مکہ سے بیت المقدس لے جا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر بٹھا کر تو مقامِ ایلیا میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے روکا آپ کی مہمان نوازی کی اللہ حبر زیافت جبریل کر رہے ہیں دو پیالے پیش کیے ایک شراب کا پیالہ اور ایک دودھ کا پیالہ کہا اللہ کہ نبی لیجیے جو آپ کی مرضی ہو سبحان اللہ جبریل دیکھ رہے ہیں کہ نبی کس طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بڑھا تو آپ نے شراب کا پیالہ نہیں چھوا آپ نے لیا تو کونسا پیالہ بولو دودھ کا پیالہ آپ نے لیا ایسے میں جبریل علیہ السلام کی زبان سے دعا نکلی جبریل کہتے ہیں اس اللہ کا بے پایا شکر و حسان ہے جس نے آپ کو فطرت کی رہنمائی کی اے نبی آپ کو نیچرلی اچھی چیز دے دیا یعنی آپ نے دودھ لے لیا اگر آپ نے شراب لے لیا ہوتا تو آپ کی امت بھی گمراہ ہو جاتی ہے اللہ ہو اس لیے کہ شراب کے فطرت میں گمراہی ہے میرے بھائیو اور جو آدمی شراب کو اس دنیا میں پی لے گا اسے آخرت کی شراب نہیں مل سکتی اللہ یہ کہ وہ توبہ کر لے سچی توبہ ہوش و حواس میں اور اچھا ایمان لے آئے اپنے ایمان کی اصلاح کر لے تو اللہ اسے معاف کر سکتا ہے لیکن اگر انسانوں نے یہاں چکھ لیا اس شراب کو پی لیا توبہ کیے بغیر چلے گئے اللہ کی قسم جنت کی شراب ملنے والی نہیں وہ جنت کی شراب جس میں نہ عقل جانے والی نہ اس میں فطور آنے والا نہ کسی قسم کی نشاہ کی بات آنے والی ہے اللہ تعالیٰ ایسی شراب جنت میں پلائے گا جس میں یہ تمام خرابیاں نہیں ہیں جس میں صرف لطفی لطف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کتاب الاشربہ پانچ ہزار پانچ سو پچہہتر نمبر کی حدیث ہے اس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شراب پی لی اس دنیا کی زندگی میں اور اس نے توبہ نہیں کیا اللہ سے توبہ کیے بغیر مر گیا تو کل قیامت کے دن وہ محروم کر دیا جائے گا جنت کی شراب سے جس کا مطلب یہ ہے کہ اب جنت میں داخلہ ہونے والا نہیں ہے اس لئے کہ جو بھی جنت میں جائے گا وہ تو اپنے مرضی کے مطابق جو چاہے گا پائے گا اب وہاں کوئی جنت میں چلا بھی جائے اس کو شراب تہور نہ ملے جنت کی شراب نہ ملے ایسا ہو ہی نہیں سکتا اس لئے کہ وہاں تو اللہ نے کہا ہے وہاں تو تمام وہ چیزیں ملیں گے جس کی تم خواہش کروگے اس کا مطلب یہ ہے میرے بھائیو کہ اگر تم شراب تہور سے محروم کر دیے گئے ہو تو جنت سے محروم کر دیے جاؤ گے جنت نہیں ملنے والی ہے اور یہاں بھی اس کا فساد و بگاڑ آپ کے سامنے واضح ہے شراب یہ برائیوں کی جڑ ہے سنن ابن ماجہ کتاب الاشربہ کی روایت ہے باپ بادا ہے امام ابن ماجہ نے جس کا مطلب ہے شراب تمام برائیوں کی کنجی ہے یہ صحیح روایت حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں میرے دوست نے مجھے میرے دوست نے مجھے نصیت فرمائی میرے خلیل نے یعنی پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیت فرمائی ابو دردار دیلہ انہوں پہتے ہیں کیا نصیت فرمائی لا تشرب الخمرہ دیکھو شراب مت پینا شراب مت پینا یہ تو تمام برائیوں کی کنجی ہے آپ دیکھ لو آپ دیکھ لو میرے بھائیو شراب پینے والا کیا کرتا ہے نشے میں دودھ ہو کر اپنی ماں بہن تک کو گالیاں دیتا ہے بھلو دیتا ہے کی نہیں دیتا ہے اور سماج کے کتنی بہو بیٹیوں کی عزتوں پر حملہ آور ہوتا ہے کیا نہیں کرتا وہ اسے آزادی مل جائے تو آپ کے گھروں میں گھس کر کے عزتیں لوٹیں گے اور آپ نے دیکھا ہے آج اسی ہندوستان کی دھرتی پر دھرم گروہ بن کر دھرم کے پرچارک بن کر اللہ کے قسم انہوں نے اپنی ہندو برادری کا سر بھی شرم سے جھکا دیا ہے کیا ہندوستان کے اٹوٹ انگ میں کسی مندر کے اندر کسی محصوم بچی کی عزت و عبرو سے کھیلنے والے باپ اور بیٹے مجھے بتاؤ کہ کیا وہ اس مندر کے رکھوالے نہیں تھے کیا وہ اس عبادت گاہ کے رکھوالے نہیں تھے لیکن اللہ جانے انہیں یہ خباست کہاں سے چھائی کس طرح سے انہوں نے اس محصوم بچی پر رحم نکھاتے ہوئے درندہ بن کر شیر اور چیتہ بن کر حملہ کر دیا اور اس کی جان تک انہوں نے لے لیے میں سمجھتا ہوں اللہ کی قسم اگر باپ اور بیٹے دونوں نے مل کر یہ کام کیا ہے تو اس کے علاوہ کوئی کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں کہ انہوں نے شراب پی ہوگی انہوں نے نشا کیا ہوگا اس لیے کہ شراب پینے والا ہی ایسا بے شرم ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی نہیں پہچانتا اپنی بہو نہیں پہچانتا اپنی ماں نہیں پہچانتا اپنے بہن کو نہیں پہچانتا جس پر چاہتا ہے وہ حملہ آور ہو جاتا ہے اور ایسے میں بھی باپ بھی اور بیٹا بھی سیاست دا بھی اللہ اکبر اللہ کے قسم ہندوستان کے ماتھے پر کلنک ہے یہ ہندو برادری بھی معاف کرنے والی نہیں ہے اور مجھے کہنے دیجئے مجھے اس پر گرب ہے کہ کسی آصفہ کے کیس کو لڑنے والا کوئی وکیل اگر ہے تو وہ ہندو ہے کوئی اگر اس بات کو کوٹ میں پہنچانے والا انسان ہے اللہ کے قسم ہندو برادری سے اس کا تعلق ہے وہ اسلام کا ماننے والا نہیں لیکن انسانیت ہے اس کے اندر ہیومانیٹی کے لیے ترس ہے رام ہے مرسی ہے اس لیے ہندو بھائیوں نے ہی اس کے اس کو عدالت میں پہنچایا آج وہی لوگ آواز اٹھائیں ہیں تو میڈیا پر یہ آواز گونج رہی ہے فدرت کے خلاف ہے یہ بات اور یہ تمام شراب کی کارستانیاں ہیں میرے بھائیوں اگر تم ان چیزوں پر قدغن لگانا چاہتے ہو بین کرنا چاہتے ہو اپنے سماج اور معاشرے کو اس سے بچانا چاہتے ہو اپنی بہو اور بیٹیوں کی عزتوں کو پاک و صاف رکھنا چاہتے ہو آؤ شراب سے بچو اور شراب سے بچنے کی مہم جو لوگ چلا رہے ہیں چاہے وہ آئی آئی سی ہو چاہے وہ کوئی اور ٹرسٹ ہو ان تمام سنسطھاؤں کا ان تمام ٹرسٹوں کا ان تمام سوسائٹیوں کا ساتھ دو ان کی آواز میں آواز ملا کر کے نکلو انشاءاللہ ایسے لوگ کیفر ایک کردار تک پہنچائے جائیں گے اللہ تعالی ہمیں برائی کے خلاف اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے ہندوستان کی گنگا جمعنی تہذیب یہ پرانی تہذیب ہم نے مل کر کے کسی انگریز کو اس ہندوستان سے نکالا اور برطانیہ بھیجائے ہم تمام نے متحد ہو کر یہ لڑائیاں لڑی ہیں اگر آج ہم شرابیوں کے خلاف متحد ہو دائیں ہندو برادری ہمارے ساتھ ہو ہم ان کے ساتھ ہو ہم تمام مل کر کے ان تمام شراب کے اڈوں کے خلاف مہم چلائیں اللہ کے قسم یہ مہم اگر چلے گی تو کامیاب ہوگی بہت حد تک ہمارے سماعت کے لوگ امن و آفیت کی زندگی گداریں گے لیکن آج ہم نے اپنی گنگا جمعنی تہذیب بلا دی ہے اور آج حکومتیں اسی پالیسی کو لے کر چل رہی ہیں لڑاؤ اور حکومت کرو اور ہم سمجھ نہیں پاتے ہمیں آپس میں لڑایا جا رہا ہے ہمارا پڑوسی ہے کوئی سناتن دھرمی بھائی ہمارے پڑوس میں رہنے والا ہیں کوئی جین ازم کا ماننے والا کوئی برادر وطن ہندو ہمیں ان سے لڑایا جا رہا ہے نفرت پیدا کی جا رہی ہے دیکھو اسی آصفہ کے معاملے کو دھرم اور مذہب کا نام دیا جا رہا تھا لیکن ہندو بھائیوں کی طرف سے ایسی کلپس آئی ہیں کہ بھائی یہ ہندو اور مسلمان کا معاملہ نہیں ہے یہ تو انسانیت کا معاملہ ہے ہونا چاہیے تو میرے بھائیوں ہمیں یہ سادشیں سمجھنا چاہیے ہم اپنی گنگا جمونی تہذیب کے رکھوالے ہیں ہم تمام کو مل کر ان برانیوں کا خاتمہ کرنا ہے تب ہمارا یہ ملک ہندوستان امن اور چین کی بانسوری بجائے گا اور ہم یہاں رہتے ہوئے امن اور آفیت محسوس کریں گے کہ آپ سب لوگ شراب نوشی کی جو مہم ہے نشہ خوری کی جو مہم ہے اس کے خلاف ہاتھ بٹانے کو تیار ہیں گولو بھائیو تیارے ہاتھ اٹھائیے کتنے لوگ ماشاء اللہ ہندو مسلم صاحب اللہ تعالی ہم سب کو مل کر اس نشہ خوری کی لکہ خاتمہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے لیکن یہی پر میں بتا دوں میرا وقت ختم ہو رہا ہے چار سے پانچ منٹ اور باقی ہیں کی آخر نشہ خوری کی غلامی سے آزادی کیسے ملے ہم تو قید ہو گئے ہیں ہم تو گریفتارے بلا نظر آتے ہیں کیسے نجات ہو اللہ تعالی سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم اس کے خلاف متحد ہو جائیں جو میں نے آپ کو بتایا ہم سب کے لئے یہ فائدے مند ہے ہمارے ملک کے لئے ہمارے سماعت کے لئے ہمارے معاشرے کے لئے یونیٹی ہماری یہ بہت پاورفل چیز ہے انشاءاللہ ہم کسی بھی چیز کا خاتمہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اگر طاقتور پاول فور انگریز کو اتنے طاقتور اور سٹرانگ حکومت کو اگر ہم پریشان کر سکتے ہیں اسے ناکوں چنے چب ہوا سکتے ہیں اور اسے بریتانیہ واپس ہونے پر مجبور کر سکتے ہیں تو ان نشاکوروں کے خلاف کونسی بڑی باتیں کھڑا ہونا میرے بھائیو اللہ کے قسم ہم مہم میں ساتھ دیں انشاءاللہ ان کا صفایہ ہوگا اور کچھ اسلامی نسخے میں بتاؤں اگر ہمیں ان چیزوں کا خاتمہ کرنا ہے تو ایز انڈیویجوال ہم تمام کو ایک کام کرنا ہوگا ہم کسی نہ کسی پراکرتی کو تو مانتے ہیں نا ہم کسی نہ کسی کریٹر اور خالق کو تو مانتے ہیں نا کوئی بھی دھرم آپ لے لیجیے ہر ایک کے ہاں ایک سپریم پاور ہے بولو ہے کی نہیں بھائیو ہر ایک کے ہاں ہے ہم اسے اللہ کہتے ہیں آپ اسے ایشور کہتے ہیں اوپر والا کہتے ہیں ہم اسے عرش والا کہتے ہیں میرے بھائیو اس کا قانون ہم مانے اس کو سپریم پاور مانتے ہوئی کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے جس کو چاہے سزا دے سکتا ہے ظالم کو چاہے وہ ڈھیل دیتا ہے الگ بات ہے لیکن اللہ کے گریفت سے وہ بھاگ نہیں سکتا اللہ نے قرآن میں کہا ہے یا معاشر الجنی والانس ان استطاعت من تنفذو من اقتار السماوات والارض فنفذو لا تنفذونا اللہ بسلطان کہ اے جن اور انسانوں کی جماعت کیا تم آسمان اور زمین کی سرحدوں کو چھلاک کر جانا چاہتے ہو ذرا نکل کے بھاگو تو سہی کہاں جاؤگے جہاں جاؤگے اللہ کی حکومت ہے عرش والے کی بادشاہت ہے یہ اسی کا کینگڈم ہے نہ آسمانوں کو چھلاک کر جا سکتے ہو نہ زمین اور سمندروں کو چھلاک کر کہیں باہر جا سکتے ہو جہاں جاؤگے اس اللہ کی کریٹر کی حکومت موجود ہے کہاں جاؤگے کہتے ہیں لوگ کہ غالب شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر یا وہ جگہ بتا کہ جہاں پر خدا نہ ہو بتاؤ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں اللہ کی نگاہ نہ ہو بولو بھائیو ایز انڈیویجول ہم انفرادی طور سے اللہ کے مراقبے کا تصور قائم کر لیں ہم کوئی برائی بند کمرے میں کر رہے ہوں یا کھلے عام چوراہے پر اللہ کی نگاہ سے بچ کر جانے والے بولو نہیں ہے بچ سکتے ہیں نہیں وہ دیکھ رہا اس کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں اس کے فرشتے قلم بند کر رہے ہیں لکھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے یا لَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنُ وَمَا تُخْفِصُدُورُ کہ وہ تو آنکھوں کی پلک کی جھپکیوں تک کو جانتا ہے آنکھوں کی خیانت تک سے واقف ہے تم اپنی آنکھوں سے مجلسوں میں کسی ایک کو اشارہ کرتے ہو وہی دیکھتا ہے نا تم یہ سمجھتے ہو دوسرے لوگ بلکل اندھے ہیں لیکن ایک اور آنکھ دیکھ رہی ہے ایک اور آنکھ دیکھ رہی ہے اللہ کی خشیت اللہ کا ڈر اللہ کا مراقبہ پیدا کر لو انشاءاللہ اس کے قانون کو فالو کرنا آسان ہو جائے گا یہی وہ نسخہ ہے جو صحابہ اکرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا صحابہ اکرام بڑی بڑی برائیوں سے بد گئے وہاں تو میرے بھائیوں حالت یہ تھی کہ ایک ایک عورت کے پاس دس دس لوگ جاتے تھے اپنی خواہش اور بھڑاس کو مٹانے کے لئے بچہ پیدا ہوتا تھا تو لڑائیاں ہوتی تھیں میرا ہے نہیں میرا ہے نہیں اس کا ہے قیافہ شناس کو بلایا جاتا تھا کہ بھائی دیکھو اس کا چہرہ مہرہ کس کے طرح ہے اس کی شکل و شباہت کس کے جیسی ہے ان دس لوگوں میں سے کس کا ہو سکتا ہے جب وہ فیصلہ کرتا کہ یہ فلان کی طرح ہے اس کا پاؤں اس کا مو اس کا چہرہ اس کی طرح لگ رہا ہے تب اس کو وہ بچہ دیا جاتا تھا اتنی برائیاں تھی اس قدر میرے بھائی اور بدکاری اور فہاشی عام تھی لیکن اللہ کا تصور نبی نے دیا اللہ کا ڈر دلوں میں بٹھا دیا اللہ کے قسم وہی لوگ صرف یہ نہیں کہ اپنی اصلاح کیا انہوں نے اپنے آپ کو برائیوں سے بچا لیا بلکہ وہ دوسروں کے لئے گائیڈ اور کوش بن گئے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حادی بن گئے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا یہ صحابہ اکرام کے بارے میں جو لوگ اتنے بگڑے ہوئے تھے رہزنی عام تھی ڈکائٹی عام تھی چوری عام تھی ہر طاقتور کمزور کو ستاتا تھا قتل و خوریزی کے بہدار گرم تھے رشوت خوری عام تھی سود خوری عام تھی شراب خوری عام تھی یہ تمام برائیاں تھی لیکن اللہ کا ڈر جب پیدا ہو گیا اللہ کے مراقبے کا تصور دلوں میں آ کر بیٹھ گیا تو اللہ کے قسم نہ تنہائیوں میں انہوں نے برائیاں کی نہ اکیلے پن میں انہوں نے شراب کو ہاتھ لگایا نہ سر بازار چوراہوں پر بیٹھ کر انہوں نے برائی کی اللہ نے ان کو بچایا یہی نسخہ ہے جو ہماری لئے بھی کارگر ہو سکتا ہے اگر ہم کسی کو سپریم پاور مانتے ہیں کسی کو سپر طاقت مانتے ہیں تو اس کی طاقت سے بتیں اللہ کی قسم وہ ظلم کو برداشت نہیں کرتا اور اگر شراب خوری کی علت رہی اور ہم ظلم کرتے رہے اللہ کی دھردی پر اس کے قانون سے بغامت کرتے رہے اللہ ایک دن ضرور پکڑے گا اللہ تعالی ہمیں ہمارے دلوں میں اپنا ڈر پیدا فرمائے ہم جس کی مخلوق ہیں اللہ تعالی کہ اس خالق ہونے کو اگر ہم تسلیم کرتے ہیں تو اس خالق کی خشیت اپنے دلوں میں پیدا کریں شراب سے بچیں دوسروں کو بچائیں اور اس طرح اپنے سماعت کو پاک اور صاف کر لیں اللہ تعالی ہمیں اس شراب مک اس شراب مک مورچے کے ساتھ دینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہیں ہم سترانی نیست آمین آمین ely